جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان تاریخ سلطان دوستو آج ہم موجود ہیں ریان کیڑل فارم کراچی میں اس فارم پہ تقریباً ستر سے زیادہ بچڑے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا بچڑا اس کی ایک روڑ پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو ابھی جو فارم کے مینجر ہیں اکرام بھائی ان کے پاس چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیل لے کے دیتے ہیں وان بے وان جو بڑے بچڑے بچڑے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جو بچڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا جائیں گے اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام بھائی جانا ابنا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیں بلکل جی ہمارا ماشاء اللہ جمیل ممن سوزائیٹی پہ فارم ہے ریان کیٹل کے نام سے سورتی کے بلکل ساتھ والا اور ہمارے فارم کی سب سے بڑی شان سب سے بڑی جان ماشاء اللہ برج خلیفہ جس کی ڈیمان ہم نے ایک کروڑ پر رکھی گئی ہے ابھی آپ کو برج خلیفہ کا ہم سامنا کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک بادل ہے ایک پتھان ہے اس طرح مختلف اقسام کی نکرے پڑے ہوئے ہیں اور چولستانی ہیں ماشاء اللہ برامن نسل کے ہیں مختلف مختلف اقسام ہیں مختلف پرائز ہیں چلے جی آپ کو دکھاتے ہیں برج خلیفہ سب سے پہلے تا کہ بھائی جو ہیں وہ اس کو کور کر سکے ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچھ رہا جی اس کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ ایک کروڑ روپیہ ڈیمانڈ کی جاری ہے بھائی یہ بتائیے گا ایک کروڑ روپیہ آپ مانگ رہے ہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ کی اس کی ڈیمانڈ ہے یہ سر ماشاء اللہ ایک تو اس منڈی میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت جانور ہے ہمارے فارم کی شان برج خلیفہ اس کا نام ہے برامن چولستانی ہے یہ ماشاء اللہ ہائٹ دیکھیں اس کی اور ماشاء اللہ یہ دن کا بیس لیٹر دودھ پیتا ہے دانتوں میں یہ کتنا ہے دانتوں میں پورا ہو گیا سر دانتوں میں پورا ہے بھائی دانت اس کے دکھائیے گا ذرا کیمرے میں اگر یہ دکھا سکیں تو دانتوں میں یہ پورا ہو چکے ہے جی ایک کروڑ روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے برج خلیفہ اس کا نام رکھا گیا ہے اور برہمن بچھڑا ہے بھائی جان اس کو چلائیے گا پیچھے لے کے جائیے گا پھر لے کے آئیے گا تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھائیوں کو دکھائی جا سکے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بچھڑا ہے اور کیا ہی خوبصورت تیاری ہے بھائیوں سے کہوں گا زوم کر کے دکھائیں تاکہ دیکھنے والے ناظرین ہیں جو وہ لطس فندوز ہو سکیں ماشاء اللہ جی بہت ہی پیارا بچھڑا ہے اچھے بھائی جان بہت پیارا بچھڑا ہے جی آپ کا اس کے بعد آپ جو بچھڑا دکھانا چاہیں گے وہ کون سا ہے وہ ہمارا اس کا چھوٹا بھائی سمجھے پتھان اچھا اس کا چھوٹا بھائی پتھان ہے اس کو بھی بلوائیں اس بچھڑے کو بھی ماشاء اللہ جی اس وقت ہم ریحان کیٹل فارم کراچی سہراب گوڑ منڈی میں موجود ہیں اور جو بچھڑا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ روپیا ہے اور اس کا نام ہے برج فلیفہ ابھی ایک اور بچھڑا لے کے آئے ہیں اس کو پتھان بولتے ہیں یہ جو پتھان ہے جی اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ پتھان صاحب تو گرم لگ رہے ہیں مجھے بلکل بلکل جب ہی تو اس کا نام پتھان لگ رہے ہیں تو اس کو کوئی انجیکشن نہیں لگا ہے جو تھنڈا ہو جائیے نہیں انجیکشن لگا ہے لیکن پھر بھی جو ہے جیسی صاحب سے اس کی جسام مات جیسی صاحب کسی سے ہے دے کوشی صاحب سے پھر اس کا نام بھی ہم نے اس میں سے پتھان رکھا گیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہم رکھ رہے ہیں ساٹھ لاکھ روپے ساٹھ لاکھ روپے پتھان صاحب جو ہیں وہ نسل کے اعتبار سے بلیتی ہیں یا کون سے ہیں بلیتی ہیں اور اس کے دانت ہیں وہ کتنے ہیں دانت اس کے بھی پورے ہیں بیک سائیڈ سے بچھڑے کو دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے بہت ہی تیاری اچھی ہے بہت ہی عالی بچڑا ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے ریحان کیٹل فارم کی یہ کولیکشن ہے دوسرا بچڑا بھائی جن تیسرا بھی مگوائیے گا بہت ہی پیارا بچڑا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ہماری ویڈیو سے انشاءاللہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس کی ڈیمانڈ آپ بھائیوں کے سامنے رکھی گئی ہے یہ دانتوں میں پورا ہے ولیتی بچڑا ہے بھائی جن اس کا جو وزن ہے وہ کتنا ہوگا تقریباً میبھی انشاءاللہ یہ 25 سے اوپر ہوگا انشاءاللہ 25 25 من زندہ یا گوشت نہیں زندہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ اے اوکور بہت ہی خوبصورت پرنٹڈ بچڑا آیا ہے بہت پیارا بچڑا ہے جی یہ بھائی جن دانتوں میں کتنا ہے نسل کے اعتبار سے بتائیے گا نسل میں چولستانی ہے نسل میں یہ چولستانی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ 40 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ 40 لاکھ روپے کی جاری ہے چولستانی بچڑا ہے دانتوں میں چھے ہے تیاری بہترین ہے بہت ہی عالی تیاری ہے ریحان کیٹل فارم کی ٹیم کی جانب سے اچھے تیار کیے گئے ہیں جنور بھائی سے پوچھوں گا ان کو کھلایا کیا ہے ان کو پھلایا کیا ہے ایسی کون سی خوراک دی گئی ہے کہ یہ اتنے ہیوی جانور تیار ہو گئے ہیں بھائی جن یہ بتائیے گا ان کو کھلایا کیا ہے کھلایا ہے ہم نے وندہ ہے اور پھر گرمیوں کے سیزن میں ان کو دیتے ہیں پنیر اور سرسوں کا تیل اور دھئی وغیرہ اچھا سرسوں کا تیل پنیر دھئی وغیرہ سرسوں کے تیل کی ڈوز کتنی دیتے ہیں آپ اور کیسے دیتے ہیں اور دھئی کیسے کھلاتے ہیں دھئی اور سرسوں کا تیل دونوں مکس کر کے دیا جاتا ہے ان کو اور جو ہے جب یہ گرمیاں جیسے بھی یہ گرمیاں سیزن چل لیا ہے ان کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم سرسوں کو تیل اور دھئی پلایا جاتا ہے ان کو یہ ایک اور بچھڑا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آگے ہے جی یہ ڈبل شیڈ میں ہے نسل بتائیے گا بھائی جان اس کے نسل بتاتے ہیں آپ کو اور ساتھ میں اس کا نام بھی بتاتے ہیں ہم ان کو آپ انس کا نام جو ہے بولا ہے اور یہ بھی چولستانی ہے بولا صاحب کا نام چولستانی ہے بہت خوبصورت بچھڑا ہے دانتوں میں کتنا ہے دانتوں میں یہ بھی پورا ہے چالیس لاکھ روپے کی جانتے ہیں چالیس لاکھ روپے اس کی دیمانڈ کی جانتے ہیں بہت بڑی بچھڑا ہے یہ کتنی دیر میں آپ نے تیار کیا ہے اس کو یہ ہمارے کو دو سال ہو گئے ہیں بھائی جن ایک دفعہ پھر چلا کے ذرا دکھائیے گا بھگا کے دکھائیے گا تو یہ فائنل تقریباً کتنے تک دیں گے آپ فائنل سر انس کو دے دیں گے تھارٹی تک تھارٹی تک بھائی جن دوسرا بچڑا لے کے آئیے گا ماشاء اللہ بہت پیارا بچڑا ہے ایک اور بچڑا لائیے گا ذرا کسٹمر بھی ماشاء اللہ آ رہے ہیں آپ بھائیوں کو نظر آ رہے ہیں ابھی کام کا ٹائم ہے اور کراچی کے اندر رات گیارہ بچ چکے ہیں ابھی کسٹمر آنے شروع ہے ماشاء اللہ پیچھے سے ایک اور پرنٹڈ بچڑا آ رہا ہے ایک اور خوبصورت بچڑا آ رہا ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا دہی کا فائدہ کیا ہوتا ہے تیل کا فائدہ کیا ہوتا ہے دہی اور تیل کا فائدہ ہوتا ہے ایک تو ہیٹ میں نہیں بچڑا آتا دوسرا جو ہے سرسو کا تیل سے شائننگ آتی ان کے جسامت پر شائننگ آتی ان کے اچھا بھائی جن یہ بچڑا ہے نیا آیا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کی نسل کونسی ہے اس کی سر 45 ہے اور یہ بھی چولستانی میں ہے ماشاء اللہ چولستانی بچڑا ہے بھائی جن چلائیے گا ذرا اس کو گھمائیے گا بہت پیارا بچڑا ہے دانتوں میں کہا یہ دانتوں میں یہ بھی پورا ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا پنجاب سے ہم آئے ہیں وہاں پہ اتنے اچھی تیاری نہیں ہوتی اتنی اچھی تیاری یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک سیٹ سے کرس بنے ہوئے ہیں بہت ہیوی بچڑے تیار ہیں آپ ان کو کیا کرتے ہیں کوئی انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں کوئی ایسی چیزیں کھلاتے ہیں نہیں نہیں سر انجیکشن وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے صرف ان کا ونڈا ہے دیسی خوراک ہے اور دوسری اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سردیوں کے اندر ڈالڈا دیسی گھی بھی دی جاتا ہے ان کو ڈالڈا بھی دی جاتا ہے ان کی خوراک پنجاب کے حساب سے کراچی میں ان کی خوراک ہم ان کو اپنے بچوں سے زیادہ بھی پالتے ہیں بچوں سے زیادہ اچھا خیال رکھتے ہیں ان کا اس وعی سے ان کی کیر بہت ہے آچھا ماشاءاللہ بھائی جن دوسرا بچڑا لے کے آئیے گا بہت ہی خوبصورت کلیکشن کی ہے جی ریحان کیٹل فارم کی ٹیم کی جانب سے یہ بہت ہی بڑیہ بچڑا ہے بہت ہی پیارا بچڑا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بھائی جن یہ گلابی بچڑا ہے جی چولستانی گلابی نکرا چولستانی گلابی نکرا اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی سر 40 لیٹ 40 لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بھائی جن اس کو گھما کے چلا کے دکھائیے گا اچھا یہ بتائیے گا منڈی میں آئے ہوئے ٹینٹ لگائے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں منڈی میں ہم لوگ جمرات کو آلے دن اپننگ کی تھی آج ہمارے تقریباً پانچ وانڈی ہے پانچ وانڈی ہے کتنے بچڑے آپ منڈی میں لے کے آئے تھے منڈی میں ہم لے کے آئے تھے تقریباً 45 45 بچڑے آپ منڈی میں لے کے آئے تھے کتنے سیل ہوگے کتنے رہ گئے الحمدللہ ہمارے بار 33 یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً 12 ہم نے سیل آؤٹ کر دیا ماشاءاللہ جی آپ کے 12 بچڑے بک چکے ہیں 6 ریڈ پر بکے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بھائی جن لے کے آئے گا وہ والا بچڑا ریڈ کلر کا بچڑا ہے بہت خوبصورت ہے برہمن بچڑا ہے شاید لے کے آئے اس کو ذرا بھگائیے گا یہ جو بچڑا آ رہا ہے جی یہ کون سی نسل ہے یہ سال برامن ہے ریڈ ایلیفنٹ اس کا نام رکھا گیا ہے ماشاءاللہ ریڈ ایلیفنٹ اس کا نام ہے برہمن بچڑا ہے اس کا جو وزن ہے وہ کتنے ہے اور ڈیمانڈ کتنی ہے ڈیمانڈ سار اس کی ہے ہمارے پاس 45 لاکھ 45 لاکھ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں سے کتنا ہے دانتوں سے پورا ہے دانتوں سے ماشاءاللہ یہ پورا ہو چکا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے اس کی چال ڈھال آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچڑا ہے جی تو یہ تقریباً فائنل کہاں پہ ہو جائے گا فائنل جو ہے ہم کارو دیں گے اس کے تقریباً 37-35 ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا یہاں پہ کراچی میں رات کو بچڑے سیل ہوتے ہیں دن کو یہ سارا دن باندھ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم کراچی کے جو نا زیادہ در شوکین جو ہیں وہ رات کو ہی گھومتے ہیں اور رات کو ہی سب سے ایشے کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے کراچی کی سراک بوٹ اس ویسے کراچی کے عوام زیادہ در میں بھی ہم لوگ بھی رات کو ہی نکلتے ہیں اپنی جانور کے خلیداری کے لئے اور ماشاءاللہ جتنی ڈیکوریشن جتنا اچھا محول فیملی کے لئے اتنا اچھا تو بلکس سیکیورٹی ہمارے پاس باقی ہمارے پاس کیا سب پوری مویشی منڈی میں بلکس سیکیورٹی ہے اس ویسے لوگ سارے جو ہیں فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں شام میں کس طرح بھائی جن سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کس طرح ہے کوئی بتائیں کہ کس طرح سیکیورٹی ہے سیکیورٹی اس ویسے ہے ایک تو گیٹ پہ آپ کی سیکیورٹی ہے اس کے بعد آپ کی انٹری یہاں پہ ہو رہی ہے اس کی سیکیورٹی ہے اس کے بعد آپ جو ابھی جو بیماری نکلی ہوئی ہے جو اللہ ماف کرے کوئی جانور بیمار ہے وہ جانور کی چیکنگ کے علاوہ انٹری نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ یہاں کی جو سیکیورٹی ہے منڈی پوری کی یہاں پہ روزانہ کروڑوں کا عربوں کا کام ہو رہا ہے یہاں کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے فوج کے پاس ہے پولیس کے پاس ہے کس کے پاس ہے فوج کے پاس اچھا فوج کے پاس یہاں کی جو سیکیورٹی ہے ماشاءاللہ جی یہ بہت خوبصورت بچڑا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے بھائی جان اسی سر 45 چلیں ادھر آئیے گا ماشاءاللہ جی بھائی نے بہت اچھی انفرمیشن دی یہ جو ریحان بھائی ہیں ان کے منجر صاحب ہیں انہوں نے ساری گفتگو ہمیں سمجھائی کہ یہ کیسے بچڑے خریدتے ہیں کہاں پہ سیل کر رہے ہیں کیا ریٹس ہیں ایک ایک چیز بتائے گی میں امید کرتا ہوں کہ جو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بہان انہوں نے ساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کی دعا